بچو آج میں آپ کو سیدھے سادھے انسان کی کہانی سنانا چاہتی ہوں ایک سیدھا سادھا بیکٹی تھا اس کو کچھ کام نہیں آتا تھا نہ وہ کچھ کام کرتا تھا صرف دن بر کھانا کھاتا کھانا کھاتا رہتا تھا اس کے پریوار والے بہت پریشان ہو گئے اس سے تو ان لوگوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اب وہ کہنے لگا میں کیا کروں گا کہاں کھانا کھاؤں گا تو چل لیا راستے میں ایسی تھوڑی دور پہنچا تو اسے سادھوں کی جماعت دکھئی اس نے کہا جے بڑیا کام ہے تو اس نے کہا گروہ جی ہمیں سست بنا لو گروہ جی نے کہا ہاں بیٹا آ جاؤ تو وہ سست بن گیا گروہ جی کی جماعت میں سامل ہو گیا اور گروہ جی کی سنگ چلنے لگا بولے ہم گروہ جی ہمیں کیا کرنا پڑے گا بولے کچھ نہیں دن بار کھانا کھاؤ اور بھگوان کا نام بھجن کرو اس نے کہا چلو جے بڑیا ہے وہ دن بار بڑیا بھگوان کا بھجن کرتا اور دن میں چار بار کھانا کھاتا ایک دن ایکہ دشی آئی تو گروہ جی نے کہا سب لوگ آج برٹ ہیں تو اس دن چلائی نہیں جلا تو اس نے کہا گروہ جی آج کھانا کیوں نہیں بنا اس نے کہا بیٹا آج ایکہ دشی ہے کہنے لگے گروہ جی آپ کے تیسے سے ہیں سب کو تو برٹ رہنے دو اور ہمیں تو کھانا کھا لینے دو گروہ جی نے کہا نہیں بیٹا آج تو انہ نہیں ملے گا اس نے کہا نئی مہاراج ہم تو صبح تک مری جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم بھنڈاری میں سے کھانا آنے لے لو اور نڈی کنارے جا کے بنا کے کھا لو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا اس نے کہا بھی یہ ہمیں تین کلو واتا دے دو اور سب سامان دے دو تو میں اپنے نڈی کے کنارے جاؤں گا اور بڑی اگا کڑے بناوں گا اور کھاؤں گا تو اس نے سامان لیا گرو جی کہنے لگے سنو تم وہاں کھانا بناوگے اور کھاؤگے تو پہلے بھگوان تھاکورجی کو بھوگ لگا دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بس وہ گیا اور اس نے بڑی ایک کھانا بنایا کھانا بنا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آؤ رام جی آؤ تھاکورجی بھوگ لگاؤ آؤ رام جی آؤ تھاکورجی بھوگ لگاؤ تو بھگوان آ گئے اور بھگوان کے سنگ سیتا جی آ گئی کہنے لگے لیو آت تو ہوا آؤ تھوڑی بہت ایک آدرشی کو برت ہو جانے کارچے ایک کی جگہ جی تو دو دو بھگوان آ گئے کہنے لگے ٹھیک ہے اب آ گئے تو بھی کہنے لگے رام جنجی سے بھئیہ جی ان کو کون کھونے والے آئے بولی ارے جی ہمائی پتنی اردھانگ نہیں ہے تو انہوں نے کہی ٹھیک ہے بیٹھو باہم بھنگ بیٹھال گئے اور بڑی ابھوزن کرا رہا اب دوسرے دن دوسری ایک آدرشی آئی او دن بھی آسرام میں چھوڑ ہونا چلو کہنے لگو مہاراج ہم تو بھئیہ بہت پریسان ہو جائے ایسے بھونکے رہے ہیں تو ہم تو کھانا بنا ہے گروہ جی کہنے لگے ٹھیک ہے لیا جاؤ کہنے لگے مہاراج تین سیر میں کام نہیں چل لے آٹھ تو آٹھ پانچ سیر چاہنے کم سے کم تو گروہ جی بولے چھے سیر لے جاؤ تم اور اچھے سے بناو اور کھاؤ تھاکر جی کو بھگ جلور لگا لیے کہنے لگے بھے تمہیں تھاکر جی ایک کھاؤکر جی ایک کھاؤ سو دو آجات سو آٹھ تو ہم جاتا لے جائے ہیں آج کا معالم کتے آ رہے ہیں سو بھے بس انہیں کھانا بناو نہاو دھو بڑیا کھانا بناو اور کہنے لگے آؤ راجہ رام بھوگ لگاو آؤ راجہ رام بھوگ لگاو آؤ تھاکر جی بھوگ لگاو سو رامجن جی اور سیتا جی اور لشمن جی تین جنے آگئے بولے جو کا ہے بھئیہ ایک کھاؤ سو دو آؤ تو دو کھاؤ سو تین آؤ آج تو تو ہماری تھوڑی بھوتے کا رسی کروائی دے ہو کہنے لگے چلو اب آگئے ہو تو کھالو بھئیہ جی کون ہیں تمہیں کہنے لگے جی تو ہمارے کہاوٹ ہیں بھئیہ آئے کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھئیہ انہیں کھانا کھوا داؤ اب کہنے لگے کہنے لگے مہاراج اب تیسری ایک رسی آئی کہنے لگے آج تو گروہ جی ہمیں آٹھ سیر چانے کہی کہے کہی ارے دو کھن بلاو سو تین آجا اور آج تو پتہ نہیں کتے آنے سو وہ انہیں آٹھ سیر آٹا لالو اور خوب بھٹا مٹا ٹماتر اماتر سب سامان پورو رکھیں اور گونڈی کے کنارے اور کہنے لگے وہ آج تو نہیں بنانے ایک کھن بلاو سو دو آؤ دو کھن بلاو سو تین آؤؤ آج پتہ نہیں کتے آنے کہی پہلے دیکھ لیں کتے آ رہا ہے سو بس انہیں بیٹھ گئے سو کہنے لگے آؤ راجہ رام بھوگ لگاؤ آؤ راجہ رام بھوگ لگاؤ آؤ تھاکرزی بھوگ لگاؤ سو بھگوان پورے دربار سے اتا گئے سو او کو تو بہتہ ہی موٹ کھرا ہوا کہنے لگے مہاراج ایک کھن بلاو سو دو آؤ دو کھن بلاو سو تین آؤؤ اور آج تو آپ نے گجبئی کر دئی آپ تو آپ اپنے بندر کھنے کے آگئے اب میں کہاں تک بناو مورے بس کی تو ہے نہیں گیا جو رکھو ہے آٹا اور جو رکھو سامان سو آپ تو بناو اور کھاؤ اب کہنے لگے کہا کرے رامتن جی سو رامتن جی کہنے لگے سیٹا جی سے بھییا ہو جاؤ شروع سو سیٹا جی نے رسویہ بنائی سو رسویہ دیکھتی مہک سن کے آجو باجو کے اور جل سن تھتے بی بھی آگئے کہنے لگے مہاراج ہم بھی پرشاد پاہے انہوں نے کہی بیٹھ جاؤ وہ تو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گاؤ کہنے لگو آج تو ہماری ایک عرشی ہوئی جانا ہے ایس اچھو ہو تو کہ ہم آج آس سرمائی میں بنی رہتے سو او تاہی کچھو تو مل جاتو کھاوے بیٹھ گا ہو چاہ رہو اب گرو جی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے گرو جی نے سوچی جو آٹھ کلو تھوڑی کھانے ہے جو تو بیانچت ہوئی ہے سو گرو جی آئے تو پیڑ کے پیچھے چھپ گئے اب وہ کھونٹو جو ہی دکھائے گی سامان دھرو ہے گرو جی کھون جو ہی دکھائے گی سامان دھرو ہے اور وہ بیٹھو ہے آرام سے اور آرام سے کہہ رہا ہوں بناو بناو کھاؤ خاؤ آج تو ہمیں ہاتھ نہیں لگانا ہے سو گرو جی کہنے لگے جو کون سے بات کر رہا ہو سو گئے کہنے لگے بیٹا تم کون سے بات کر رہا ہے ارے بولے گروہ جی تمہیں نہیں دکھ رہے تھاکور جی بیٹھے ہیں اور جیسی تمہیں یہ کھانا بنا رہی ہیں کہ ہمیں تمہیں بس کھانا دکھ رہا ہوں ہے کہ سامان رکھو ہے اور تم کوئی سے باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو کچھو نہیں دکھ رہا ارے بولے گروہ جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو بھگوان نہیں دکھ رہے ہیں ساکھ چھات بھگوان بیٹھے ہیں اسی تمہیں کھانا بنا رہی ہیں کہنے لگو بھگوان تم جا بتاؤ گروہ جی سے ہمیں جو گیان ملو گروہ جی سے آپ سے ہم جڑے اور آپ گروہ جی کو کائنی دکھ رہے ہیں کہنے لگے بھئیہ تمہیں گروہ جی سرل سبھاؤ نہیں ہے جیان تو بہت ہے پوزہ تو بہت کرت ہے بھکتی تو بہت کرت ہے صبح ہے ان کو سرل نہیں ہے سا گروہ جی رو رون لگے گروہ جی کہنے لگے ہاں ہم سرل سبھاؤ نہیں ہے ہماری صبح میں تو کپٹ ہی کپٹ بھرو ہے تو بھگوان ہمیں درسن کیسے biomass ہے سا وہ کہنے لگے نہیں تم رو نہیں ہم بھگوان سے بات کر رہے ہیں کہنے لگے دیکھو بھگوان اگر ہم گروہ جی سے نہ ملتے تو ہمیں آپ کے درسن نہ ہوتے تو ہمائی تو پہلی سیڑھی بہی ہیں ایسے آپ کو تو کچھو بھی ہوئے ہمائے گروہ جی کو درسند دینا پڑھا ہے گروہ جی بھی سچے من سے روئے تو ان کے من سے جو سچی آواز نکلی تو بھگوان نے ان کو بھی درسند دائے گروہ جی بھگوان کے پیروں میں پڑھے کہنے لگے بھگوان گیان تو بہت ہاتھو ہمیں لیکن گیان کو گھمند بہت ہاتھو ایسے ہمیں آتک آپ کے درسند نہیں بھائے اور دیکھو ایک سرل سے بھگتی کے دورہ ہمیں آپ کے درسند ہو گئے اس لئے منس کو ہمیشہ سرل سبھاؤ رہنا چاہیے